ارب ممالک اس وقت بھارت کے سخت خلاف ہوئے پڑے ہیں بھارت کی فاشسٹ حکومت اسامی مسلمانوں کا قتل عام شروع کیے ہوئے ہیں گدشتہ روز بھارت کی جانب سے دی نیو یورک ٹائمز کا ایک فیک آرٹیکل شائع کیا گیا جس میں لکھا تھا کہ موڈی دنیا کی آخری امید ہیں یعنی موڈی ہی اب دنیا کو بچائے گا اس خبر کو لے کر بھارتی بہت شور مچانے لگے کہ امریکہ کا اخبار دی نیو یورک ٹائمز بھارتی وزیراعظم موڈی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی تو وہ ایک فیک آرٹیکل تھا جس کو فوٹو شاپ کی مدد سے بنایا گیا تھا جسے موڈی بھارت میں اپنی تعریفیں کروا رہے تھے لیکن یہ آرٹیکل غلط لکھا گیا تھا اس کی جگہ ہونا چاہیے تھا کہ موڈی دنیا کے لیے تباہی یا موڈی بھارت پر عذاب ہیں کیونکہ موڈی جو بھارت کے دوسری دفعہ وزیراعظم بنے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ اسام میں جو کر رہے ہیں اس سے صرف بھارت کے مسلمان ہی پریشان نہیں بلکہ دنیا کے تمام مسلمان تکلیف میں ہیں یو اے اور سعودی عرب کی عوام بھارت کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور بھارت کو اسام میں ظلم بند کرنے کو کہا جا رہا ہے جبکہ اب قطر بھی موڈی حکومت اور بھارت کے خلاف میدان میں آ گیا ہے قطر میں بھارتی مسنوات کے بائیکوٹ کی مہم بھی شروع کر دی گئی ہے ریاست اسام میں مسلمانوں کی شہادت کے بعد قطر سمیت بیشتر عرب ممالک کی عوام میں بھارت کے خلاف شدید گم و گصہ پایا جا رہا ہے اسی باعث قطر سمیت کئی عرب ممالک میں بھارتی مسنوات کے بائیکوٹ کی مہم شروع ہو چکی ہے بتایا گیا ہے کہ قطر سمیت کئی عرب ممالک میں بھارتی مسنوات کے بائیکوٹ کا ٹویٹر ٹرنڈ بنایا گیا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے خطے میں سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ زیر بحث موضوع بن گیا ہے اس ٹرنڈ کا حصہ بننے والے عرب ممالک کے شہریوں کی جانب سے بھارت کی مسلمان مخالف پالیسیز کی بھرپور مضمت کی گئی ہے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کا سلسلہ بند کرے اس مہم کے حوالے سے ایک شہری نے لکھا کہ یہ دوسرا موقع ہے جب عرب ممالک میں کسی ملکی مسنوات کے بائیکوٹ کی مہم چلائی گئی ہے اسے قبل فرانس کے خلاف ایسی مہم چلائی گئی تھی بازہ رہے کہ کچھ روز قبل بھارتی ریاست اسامی مسلمانوں کے گاؤں میں انصدار تجاوزات آپریشن کے دوران پولیس فائرنگ سے دو افراد شہید اور بیس زخمی ہو گئے بھارتی ریاست اسام کے زلہ دارانگ میں پولیس نے غیر قانون تجاوزات کے معاملے پر احتجاج کرنے والوں پر لاتھی چارچ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی پولیس کے وحشیانہ تشدد کے نتیجے میں دو افراد جان کی بازی ہار گئے تھے جبکہ کئی افراد شدید زخمی ہوئے جبکہ واقعی کی کوریج کرنے والے سرکاری فوٹو جنرلس نے شہری کی لاش پر چھلانگیں لگانے کی شرمناک اور گھٹیا ترین حرکت بھی کر ڈالی